اب آپ سیاسی نظام کو دیکھ لیں یہ کہ ہم آج کر کیا رہے ہیں یہ سیاسی نظام آج کیا ڈیلیور کر رہے ہیں آپ آج میں ہم حقیقت سے کہتا ہوں آپ تمام جماعتیں جو پارلیمان میں لوگ لے کر آئی تھی آپ ان سب کو لے لیں آپ دس ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے اس کابینہ میں صلاحیت نہیں ہے کہ ملک کے مسائل کو سمجھ سکے اور حل کر سکے آج آپ نے دیکھ لی ہے کہ پچھلے اگر آپ دو سال کوئی لے لیں تمام جماعتیں حقومت میں رہی ہیں تمام جماعتیں حقومت میں رہی ہیں کوئی جماعت نہیں حقومت سے باہر رہی ہو کیا وہ ڈیلیور کر پائی ہیں کیا وہ مسائل کو سمجھ سکیں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں بس مجھے الیکٹ کر دو پھر دیکھو میں کیا کرتا ہوں آپ کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے میں نے ایک درہ پہلے بھی کہی کہا تھا آج سیاست جو ہے یہ اسی سے پارلیمان بنتا ہے اسی پارلیمان سے گومنٹ بنتی ہے یہ ہمارا آئین ہے تو جو لوگ پارلیمان میں آئیں گے وہی کل حکومت میں جائیں گے کابینہ وہی سے بنے گی وہی سے پرائم نسٹر آئے گا وہی سے وزیر آئیں گے اس وقت جو باری پارلیمان ہے اس میں چالیس فیصد جو ممران ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیاسی جماعت کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لاسکتی ہے باگی ساٹھ الیکٹ ہوتے الیکٹے برز کے اپنی ایک ضرورت ہوتی ہے چلکے میں کیا حالات ہیں برادری کے کیا حالات ہیں وہاں پر سیاسی کیا حالات ہیں چلے وہ آپ کی مجبوری ہوگی لیکن چالیس فیصد ممران ہوئے کہ آپ کسی شخص کو بھی ان سیٹوں پر لاسکتے میں پھر بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج آپ دس ممبر کی کابینہ نہیں بنا سکتے جو ملک کے معاملات سمجھ سکتے ہیں جو وزیر بن سکتی ہیں اور ملک کے مسائل کو حل کر سکتی ہیں یہ بہت بڑی فیلیور ہے اس کے ماضی میں اگر آپ جائیں گے لبی کہانیاں ہیں لیکن بنیاد ہی ایک الیکشن میں الیکشن چوری ہوتا رہا ہے ایسے لوگوں کو لایا گیا جو وہاں پر بیٹھنے کی اہلیت نہیں رکھتے نہ وہ قابلیت رکھتے ہیں نہ ان کو وہاں ہونا چاہیے آج اس ملک کے لیڈر ہیں یہ جب آپ ادرفیر کریں گے اٹیفیشن لیڈرشپ لائیں گے تو یہ نقصان ہوگا اور آج اب اس نقصان کو بھوگت رہے ہیں کیونکہ آخر پولیٹیکل لیڈرشپ ہی وہ ہوتی ہے جو ملک میں مستقل رہتی ہے پولیٹیکل جماعت ہی رہتی ہے میں نے اپنی سیاسی زندگی میں کوئی چوپیس چیم درسل دیکھیں یہ نوے آرمی چیف ہیں وہ تو چلے گی ہم تو ادھری ہیں پتہ نہیں کتنے ڈی جی ایس آئی ڈی جی سی ہر قسم کے عوضے پہ ہم نے ہزاروں بیروکرائٹ دیکھیں ہزاروں جنرائر دیکھیں ہزاروں جنج دیکھیں لیکن جب آپ سیاست دان سیاست دان سیاست دان کی قابلیت یہ صلاحیت ختم ہو جاتی ہے پھر ملک نہیں چلتے آج ہم اس کی افیت کا شکار ہے یہ سب ہمارے بنائے ہوا ہیں آج آپ نے اس معاملے کو کیسے درست کریں گے تین تین صلاحیتیں ایک سیاست دان میں ہوگی تو وہ جا کے ملک کے لئے کچھ کر سکے گا پارلیمان میں جانے کی خواہی ہر ایک ہی ہوتی ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے پاس تعلیم ہونی چاہیے وہ صرف ڈگری نہیں یہ آجتان کے بہترین ترین ادارہ ہے لیکن یہاں بھی ڈگری صرف کافی نہیں ہے کیا آپ نے تعلیم حاصل کی یا نہیں کی اس کے بعد کیا آپ نے زندگی میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا کوئی کاروبار کیا کوئی دوکری کی کوئی قابلیت حاصل کی یا نہیں کی اس کے بعد کیا آپ سیاسی نظام سے گزرے یا نہیں گزرے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں آج ایمینے بنوں اور کال میں وزید رجم میرے بس کیا سمجھ ہے اس نظام کی یا کیا سمجھ ہے اس ملسٹری کے لئے میں کام کروں گا آج جو نظام ہے یہ ایمینسٹریٹیب نہیں رہا یہ نظام آج مارکن بیس دنیا ہے وہ بہت دور گئے جب رزید چند دن آتا تھا دفتر میں اچ پانچھے فائلنس آئین کی گھر چلے گئے سیکنٹری جو ہوتے تھے وہ نظام چلاتے تھے ہم اس بات کو بھی نہیں پہچان سکے کہ دنیا بدل گئی ہے آج سیکنٹری نظام نہیں چلا سکتا آج جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ بیجن نہیں دے گی لیڈرشپ نہیں دے گی آپ کا نظام نہیں چلے گا پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہاتھ اپنے آپ کے سامنے رکھ دیا گھر نے کیا کر دیا اس لیے آپ نے اس کو درست کرنا ہے اور یہ درستگی صرف پولیٹیکل لیڈرشپ کا کام نہیں ہے اس میں جو دوسرے انفلنسز ہیں جو لوگوں کو جتاتے ہیں اور ہڑاتے ہیں جو لوگوں کو ڈسکوالیفائی کرتے ہیں جو نظام کیسا بنا دیتے ہیں کہ وہاں پر جو کام کرنے والا آدمی وائیوز ہو کر نکل جاتا ہے یا ناکام ہو جاتا ہے انہوں نے اس معاملے کو درست کرنا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ اگر ملک میں حقیقی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہوگی معاملہ آگے نہیں چلے گا یہ پہلی بات ہے سمجھنے والی دوسری بات آپ کا بروکریسی کا نظام ہے آپ کو اس کو سب سے بڑا ریڈیکل ریفارم بروکریسی میں ہے کی ضرورت ہے ہم پاکستان کے لائق ترین لوگوں کو لیتے قابل ترین لوگوں کو لیتے امتحان سے لیتے میرٹ پر لیتے ہیں اور ہم ان کو بالکل میڈیوکر بنا کر بلو ایورنج بنا کر ہم اس نظام سے نکانتے ہیں یہ بدنسیبی ہے مجھے میں بار بار پوچھتا ہوں مجھے کوئی یہ سمجھائے یہ وفاق کا افسر تحصیل میں کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں وہ ایک ایس پی لگا ہوا ہے ایک ایسی لگا ہوا ہے بھئی آپ وفاقی افسر ہیں وفاق بجا کے کام کریں وہاں کیا کر رہے ہیں آج حالت یہ ہے کہ وفاقی افسر وفاق میں آتا نہیں ہے وہ ساری زندگی سوہ میں گزارتا ہے کیونکہ وہاں گھر بھی بہتر ہے وہاں پر ترسا بھی بہتر ہے ایکیسے بیسے گریڈ میں وہ وفاق میں آتا ہے اس کے بعد کیا قابلیت ہے کیا سمجھیں وفاق کے نظام کیا چلانے کیا یہ نظام تو بڑا بیچید ہے ہم اس کی حوالے کر دیتے ہیں ہم رورز اف بزنس بھی تبدیل نہیں کر سکے آج نیب کی وجہ سے حالت یہ ہے کہ آپ سیکرنری پرامرسوں کو کہتا ہے جناب میں یہ سمری نہیں بنا سکتا مجھے نیب پکڑک لے جائے گا میرے سامنے سیکرنری نے کہا ہے جناب اس کے اندر میری وکیل کی فیس بھی ڈال دیں یہ ایسا فیصلہ ہے کال تو میرے یہ کیس بتانا ہی بنانا ہے ہم دور طرح بزنس تبدیل نہیں کر سکے کہ منسٹر کا ذمہ دار افسر جو ہے وہ وزید ہوگا وہ سیکرنری ہے جو سیکرنری وفاق میں آیا ہی نہیں جو نیب سے خوف زیادہ ہے بلکل حقیقی طور میں خوف زیادہ ہے تو آپ نظام کیسے چلائیں گے کون نظام چلائے گا ہم نے اتنی صلاحیت اتنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم روز اور بزنس ہی تبدیل کر دیتے ہم نے وہ بھی نہیں کیا ہم آج بھی کوشش کرتے ہیں کہ سیکرنی کے ذریعے بلسٹی کو چلائے جائے نہیں چلتی عربوں کے فیصلے ہزاروں عرب کے فیصلے آپ کے سامنے نظر آتے ہیں لیکن ہوتے نہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن ہونی سکتا تو جب تک آپ ایک ریڈیکل ریفارم منسٹی اس دلوکریسی کے نظام کا نہیں کریں گے معاملہ نہیں چلے گا ہرڈل گورنمنٹ اپنی سرویز سرویسز بنائے گا سپیشلائز سرویسز یہ کمبلیکیٹڈ مسائل ہیں پیٹولیوم میں کیا ہوتا ہے پاور میں کیا ہوتا ہے فلانس میں کیا ہوتا ہے انوارمنٹ میں کیا ہوتا ہے یہ پانچویں چیزیں مفاق کے پاس رہ گئی ہیں لیکن جو چلانے والے وہ جنرلسٹ ہیں جو پوری سنگی کہیں اور گزارتے ہیں اس کو آپ درست نہیں کریں گے بلک کے نظام نہیں چلے گا یہ کوئی ایک بزواتی فیصلہ نہیں ہوتا جسے تمام بلک کا نظام ایک دم درست ہو جائے گا آپ کو یہ سب چیزیں درست کرنی پڑیں گی آپ پروینشل ترمیسز دیکھ رہے وہاں پہ کئی وفاقی افسر بیٹھا ہے کئی سبائی افسر ہے کئی کانٹرینٹ کا افسر ہے کون سے گروپ کا ہے ان کا آپ آج پنجاب کی حالت دیکھ لیں محلہ ایوریج وقت جو ایک سنگٹری گزارتا ہے شاید چھے مہینے سے اوپر بھی نہیں میں چھے مہینے آپ کو جنب بار سا بتا رہا ہوں وہ کیا کرتا ہو دی سی کمیشنوں کے وہ چار پانچ مہینے بعد تبدیر ہو جاتا یہ خرابی ہے جاتا کہ آپ دور نہیں کریں گے آپ کا نظام نہیں کر سکتا آپ لوگوں کیا ڈیلیور کریں گے آج گورنمنٹ یہ بھی پچھاننے میں ناکام ہے ان کی ذمہ داری کیا ہے کیا سباہی حقوق کی سمجھ ہے ان کی بنیادی ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ صحت اور تعلیم ہے اس کی ذمہ داری ڈیولیممنٹ ہے وہ کس طرح عوام پر پہنچائی ہم مرشتہ صاحبی اور میں ہم دونوں بلا شک اور شبہ ہم اس بات کی حق میں ہے کہ اس ملک میں نئے پرابنس بنا دیں یہ نظام نہیں چلتا سکتا لیکن لیکن یہاں پر بڑی سا انسٹیپٹی ہے ہمیں سنسٹیپٹی کا احساس ہے میں ہم سنسٹیپٹی سے اگری نہیں کرتا لیکن ہے بچھیک ہے وہ آپ کی رائے ہے آپ کی سوچ ہے میں اس کا اترام کرتا ہوں میں پرابنس نہیں بناتا چھوڑ دیں آپ کو یہ دنے دنے بنانے پڑے گے تو آج نہ بنائیں ہم نے کالا پاک ٹینگ بھی نہیں بنایا تو سارے آج بھوت رہے ہیں یہ بھی نہ بنائیں لیکن پرویشل گورنمنٹ کی آثارٹی کو ڈیولو کریں دسٹرٹ یار ڈیولین کی سطح پر آپ کے نظام چل جائے گا یہ ممکن نہیں ہے کہ دعور میں بیٹھا افسر میرے ہلکے جو بری کاخری کونہ پنجاب کا وہاں کے سکول چلا سکے وہاں کے صدار چلا سکے وہاں کے افسروں کے فیصلے کر سکے یہ ممکن نہیں ہے پنجاب دنیا کے شاید بیس بڑے ملکوں کے درہ پر شمار ہوتا ہے بازی کی حوالے سے کیسے نظام چلے گا ہم کر چکے ہیں نا نہیں چلتا آج سیتر سال میں نہیں چلا پچانس سال تیتر گائین ہوگے نہیں چلا تو پھر ہم اسی یہ نظام اب کچھ نہیں کر سکتا یہ بات ذیل میں ڈالنے یہ تنکرنگ سے کام نہیں کرے گا آج جب چیف نسل بنتا ہے حل کیا ہوتا ہے ہمارے پاس شخصی حالیں یہ معاملہ ٹھیک نہیں یہ فرانی افسر کو وہاں بیج دو فران افسر کیا کرے گا وہ چند چیزیں ٹھیک کر لے گا لیکن نظام تو وہی ہے نظام میں تو وہی خرابی ہے وہ کتنی میند کر رہے گا اور آج مارے حالت یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ فرانا ایماندار افسر ہے یہ آنسٹ افسر ہے ہم ایڈیٹیفائی کرتے ہیں آنسٹ افسروں کو ایک زمانہ تھا کہ ہم ڈیس آنسٹ کو ایڈیٹیفائی کیا کرتے ہیں یہ دیون تھا کہ افسر آنسٹ ہوگا آپ اس نظام سے بلد کے معاملات حل کریں گے ابھی ہم نے آٹے کا نظام 84 عرب رپیہ آٹے کی تقسیم ہوئی ہے میں بعض نظر سے کہوں گا کہ اس کے اندر 20 عرب سے زیادہ کی چوری ہوئی ہے آپ کسی طرح بھی دیکھ لیں کیا کس کو آخری کیا ملا ہے اس دریب کو جس کے لیے آپ نے 84 عرب خرف کیا آپ یہ اس نظام کے اندر ڈیلیوری نہیں کر سکتے سرنسیز کی آپ کو پوری طرح ریڈیفائن کرنا ہوگا اس نظام کو بدلنا ہوگا اتنا کرپٹ ہو چکا ہے اتنا فرسودہ ہو چکا ہے کہ یہ آج ڈیلیور نہیں کر سکتا چاہے وفاق لے ہو چاہے چوبے کے اندر ہو یہ بات یہ میں سمجھ نہیں کیا اب جس نظام میں نہ پولیٹیشن کے پاس کپیسٹی ہو نہ دراکلیسی کے پاس کپیسٹی ہو اور یہ سب نائک لوگ ہیں میں اس بات کے اطراف کرتا ہوں اور آج آپ حیران ہو جائے گے کتنے افسر جو سیکرٹری بنے ہیں وہ لوکری چھوڑنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم اس نظام میں نہیں رہنا چاہتے ہیں نہ ہم یاد کام کر سکتے ہیں اور ہمیں یہ ایک جو تلوار ہمارے سر میں لڑکائی ہے یہ نائب کی یہ ہمیں کام نہیں کر رہے دیتے ہیں تو جب یہ دونوں نہ پولیٹیکل نظام دے سکتا ہے نہ بلاکنسی دے سکتے تو بلک کیسے چلے گی میری یہ بات سمجھا دیں اور پھر جو انٹرفیرنس ہوتی ہے وہ اس کے علاوہ ہے چاہے وہ سیبلشمنٹ کی ہو چاہے وہ جوڈیسری کی ہو جس گل میں سبریم کورٹ کے جج افسروں کو بلا گے دیا کہ یہ چینی بیس ربے کے کیلو کر دو جوڈیسری ہوئی آخر اسی بلک کو سمجھنے سے بلک میں کہتا ہے اس بلک چلتا ہے جوڈیسری کا یہ علم ہے ان کا کام ہے انصاف دینا کہ آپ دولتوں میں انصاف ملتا ہے آپ دولتوں میں جائیں میں ہر اپنے دو دولتوں میں جاتا ہوں میرے کیس چلتے ہیں آئے تک کیس نہیں چلا نہ پرسکیشن آتی ہے نہ نائب آتی ہے نہ ویڈنس آتی ہے ہم اندر ہی کھڑے ہوتے ہیں تو یہ کون سے انصاف کا نظام ہے یہ کیا دیتا ہے لوگوں کی زندگییں تباہ ہو گئی ہیں بیس بیس سال سے کیسوں میں پڑے ہوئے یہ نائب کے کیس ہیں جب نائب کے کیس آتی ہے اب بھی زندگی بند ہو جاتی ہے اور بڑے خوش ہوتے ہیں فرانہ نائب کے کیس میں آگئے ہیں تو زندگی ختم ہو جاتی ہے یہ جب تک ہمیں ان باتوں کا احساس نہیں ہوگا ججوں کا احساس نہیں ہوگا پولیٹیشنز کا نہیں ہوگا براکریسی کے لیے آج سب سے احسان جواب ہے نہیں اور راستہ ڈھوننا کے کام نہ ہو سکے میں ہر روز کو فیس کرتا ہوں لیکن ملک کون چلائے گا کیسے چلے گا فیصلے کون کرے گا جہاں سب سے آسان فیصلہ کام نہ کرنا بن جائے وہ ملک نہیں چلتے ہم یہ سفر جو ہم نے تحق کی ہے بجتر سال کا یہ نہیں خراب ہوں کہ بنا پر ہم یہاں پر پہنچیں آج یہ اگر نہیں پیچھانے گے تو معاملہ درست نہیں ہوگا آپ جوڈشی کو دیکھ لیں جوڈشی کا نظام ماضی میں دیکھ لے کیا تھا کیا فیصلے ہوتے تھے جو جوڈشی اپنے فیصلے کو اٹھنا کر سکے نہیں کسی گھتک نہیں کرنا چاہتا فیصلے آپ کے سامنے ہیں آپ کا کام آئین کی تشریح ہے آپ آئین کو تبدیل نہیں کر سکتے آپ اس ادارے سے نہیں لڑ سکتے جو آپ کا خالق ہے یہ جو آئین ہے اسی پارمیمال نے بنایا ہوتا ہے اچھی ہے بری ہے جو زندگی سبریم کورٹ کو دی ہے یہ اسی آئین نے دی ہے جو اس پارمیمال کا بنا ہوا ہے آپ اس کے سامنے سافارہ نہیں ہو سکتے آپ مرضی کے بینچ نہیں بنا سکتے آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے جو سرہ سر آئین کے خلاف ہیں آپ وہ فیصلے نہیں دے سکتے آپ اس پارمیمال کے قانون کو بنائے ہوئے جو نوٹیفائی نہ ہو سسپینڈ نہیں کر سکتے کونسی دنیا میں یہ چیزیں ہوتی ہیں آپ ملک کے رضی عظم کو ناہل کر کے ملک کی چلتی حکومت نہیں توڑ سکتے بیس ہزار درم کے فیصل نہ لینے پر یہ فیصلے ہیں آپ نے سردنسٹیشل ایمیڈنس میں ایک ملک کے رضی عظم کو بھاسی لٹکا دیا جس کے ہر جائج نے برنے سے پہلے کہا کہ جناب میں میں نے برحشن میں فیصلہ دیا پھر کون سے انصاف رہے گیا کس سے ہم انصاف مانیں گے ہم بالکل جوڈیشری کی عظت کمنا چاہتے ہیں جوڈیشری کو اپنی ساتھ کو خود محفیوز رکھنا ہے آج وہ کیفی آج حالت یہ ہے کہ آپ ٹی وی دیکھیں کھلن کھلا جوڈیشری کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں جڈز کا نام لے کر بات کرتے ہیں آپ سڑک میں جائیں آپ لوگوں سے پوچھیں یہ جڈز اس فیصلہ کے آئے گا آپ کو نام لے کر بتائے گا یہ جاں یہاں فیصلہ دے گا یہ جاں یہاں فیصلہ دے پھر کون سے انصاف کے نظام رہے گے بلیٹی سٹیوڈشمنٹ آپ کے سامنے ہیں باضی میں کہا کچھ ہوا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ باضی سے سبق حاصل کریں ایک ٹرلس کمیشن ہی بنا دیں آپ کو پتہ کریں ملک میں ہوتا کیا رہا ہے کچھ ہم نے دیکھا ہے کچھ آپ نے دیکھا ہے کچھ ہم نے دیکھا ہے یہ جاں پہ ہمارے